موسیقی محمد صاحب کے ایک لاکھ سی ہزار سیسے ہو گئے تھے نہ ہی انہوں نے کبھی ماسکو چھوا اور نہ ہی انہوں نے کبھی بولا کہ تم ماسکو کھاؤ ماسک کھانا یہ سمجھ لو ہم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں یا ہم اپنے بیٹے کے ماسکو کھا رہے ہیں ایک ماسک دوسرے ماسکو کھا رہا ہے اس سے بڑا راکسسور ہوگا مسلمان ہو کے ایک مسلح ایمان بڑھو مسلمان کا عرض ہوتا ہے کہ مسلح ایمان جو اپنے ایمان پر رہے پر ہمارا ایمان کا ہے ہمارا ایمان تو کچھ ہے ہی نہیں آج ہم ماسک کھاتے ماسک کھا کے پھر جھوٹ بولتے مسلمان کے لئے قربانی لکھ لیا قربانی کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رہا پہ اپنی برائیوں کو قربان کر دینا نہ کی بکرے کو کٹ دینا مرگے کو کٹ دینا جو ماسک کھایا جا رہا ہے وہ حرام ہے وہ کناہ ہے کیا نام ہے جا آپ کا میرا نام سہجاد داس ہے اور مالک کے سرنمانے سے پہلے میں محمد سہجاد کھان تھا مالک کے سرنمانے کے بعد میرا کو سہجاد داس نام ہے میرا میں ایک مسلمان سماج میں سے ہوں اور میرے کو سرو سے ہی ہمارے جو بجرک ہے جو بھی ہمارے ماتہ پتہ جو بھی ہمارے مولوی صاحب ہے انہوں نے مجھے صرف ایک ہی چیز سکھائی تھی کہ نماز پڑھو روجے رکھو عید بکرائد مناؤ ماسک کھاؤ کچھ بھی کرو پر مالک کا نام لو بس مسلمان سماج میں میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ مسلمان سماج وہ سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں مانتا یہ میں نے ان چیزوں کی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ ایک تہجب کی نماز ہوتی ہے جو رات کے بارہ بجے پڑھی جاتی ہے اگر اس کو پڑھ لوگے تو جو تمہارا سباب ہے سباب کا مطلب جو فل ہے وہ دنگنا ہو جاتا ہے اور صبح چار بجے کی جو نماز جسے ہم فجر کی نماز بولتے ہیں اگر اس کو اگر پڑھ کے اگر آپ کسی کام کے لیے چلتے ہو تو یہ سمجھ لو وہ کام تو آپ کا ہنڈر پرشنٹ ہوگا ہوگا میں نے آج میرے کو مالک کی سرم آج میرے کو پانچ سال ہو گئے اور پانچ سال سے پہلے یعنی کہ میں بائیس سال تک اس سوادھنا کو کرتا رہا ہے ریگولر پر میرے کو ایک پرشنٹ بھی ایسا نہیں لگا کہ آج میں نے اپنا فیوچر بنا لیا ہو یا آج میں نے اپنا کوئی کام کر لیا ہو یا پھر میں کسی چیز میں پرفیکٹ ہوا ہوں یا کسی چیز میں میں سیکسپل ہوا ہوں مجھے ایسا کچھ انبوہ نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے جو خواجہ گریب نواز کی درگہ ہے جو اجمیر میں ہے جس کو موئی دن چشتی کی درگہ بولا جاتا ہے جو پورے ورڈ میں پرشد ہے اس پہ بھی میں نے چادر کے لیے بولا میرے ممی پاپا نے کہا کہ آپ وہاں جاؤ وہاں چادر چڑھاؤ وہ سب کی مراد پوری کرتے تو آپ وہاں جاؤ میں وہاں بھی گیا ان کے لیے چادر بولا پر میں جہاں بھی گیا وہاں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دیکھ ہے وہاں لوگبال کیا کرتے ہیں سر پہ ٹوپی لگا لیتے ہیں مالک کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کپڑا سا لیتے ہیں ہرے والا اور اس کے نیچے بندوں کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں سباب مل چکا ہے جنت کا دروازہ کھل چکا ہے کہتے ہیں یہ جنتی دروازہ اور رمجان کی دنوں میں کھولا جاتا ہے پر مجھے آج تک وہاں جانے سے میرے کم سے کم بھی بائی سال تک ریگولر گیا پر مجھے وہاں جانے سے کوئی لاب نہیں ہوا نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے اور بہت سی جگہ گیا علیگر درگا پہ بھی گیا مہرولی کی جو درگا ہے وہاں پر بھی گیا وہاں بھی چدریں بولی ہیں وہاں صرف کیا ہے کہ بہار ماس کٹتا ہے اندر مالک وہ پتھر ہوتا ہے پتھر کے سامنے شجدہ کرو یا اس کو پر کوئی چدر چڑھا دو وہی کہانی ہر جگہ ایک نہ ایک ایک نہ ایک سٹیپ سیکھنے کو ملتے مہرولی کی جو درگا ہے وہاں کیا ہے بہت بڑا ایک درگا بنا رکھی ہے اور وہاں پتھر ہے وہاں پتھر کو پر چدر بچھا دو اور بہار کیا ہے ماس کھاؤ ماس کے ٹکڑے کر کر کے کھلائے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سباب ہے مالک نے ماس کے لئے بولا گیا ہے مالک نے بولا تھا کربانی دو بکرے گائے بھینس جو بھی ان کے ہاتھ لے کو اس کو قربان کرتے تھے اور لوگ بھاگوں کو کھلاتے تھے اس سے وہ اپنا کرم تو خراب کرتے کرتے تھے دوسرے کے کرم بھی بگاڑتے مسلمان دھرم میں جو ماس بنتا وہ اس پرکار بنتا ہے جیسے کوئی ہری سبزی بنا رہا ہو اور ماس میں بھی کوئی بکرا کار دیتا ہے کوئی مرگا کار دیتا ہے کوئی بھینس کار دیتا ہے سب چل رہے ہیں سب کو بولا جاتا تھا ایک ہی مٹکے میں سے سرابی بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے کینسر والا بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے بچے بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے باپ بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے اور کوئی نمازی آدمی بھی ہے وہ بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے اگر میں اس پر اوبجیکشن اٹھاتا تھا میں کہتا تھا یہ گلتا تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے یہ سباب ہے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا جھوٹا کھا سکتا ہے اس سے میں بہت ایریٹر ہو گیا مطلب اتنا ایریٹر ہو گیا کہ میں اپنا مانسی سنتولن کھو بیٹھا تھا اور میں سوچا کہ یہ نہیں ہوگا پھر میں نے اپنے ایک مولوی صاحب سے بات کرا کہ کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم جو چل رہے ہیں یہ کیا سچ ہے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے آپ ایک کم کرو چالیس دن کی جماعت میں جائیے چالیس دن کی جماعت میں تو نہیں گیا پر ہاں میں تین دن کی جماعت میں ضرور گیا تھا کادیان گیا تھا وہاں سے میں کچھ بھوکے لے گایا تھا جو آسدگرو رامپال جی مہاراج کے پاس ہیں انہوں نے کیا بتایا تھا انہوں نے وہاں بھی کیا تھا وہاں میں نے دیکھا ایک بھیڑ چال جو اگر کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہاں آج کھانا بننے والا تو وہ نماز کو چھوڑ کے کھانے کھانے کو پر پہلے ٹوٹتے تھے وہ بھگتی نہیں دیکھتے تھے وہاں سوچتے تھے کہ ہمارا پیڑ بھرے اور ہم سوئے نماز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان بندوں کے لئے نماز تھی ایک نتینیم اور نماز سے ایسا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا میرے ماں باپ نے یہ بول دیا تھا کہ تُو زندگی میں کبھی اپنا فیوچر نہیں بنا پائے گا اور صدا زندگی ایک مزدوری کے طرح کام کرتا رہے گا سر سنترامپال جی مہاراج کی شن میں کیسے ہے مسلمانوں میں کیا کہا جاتا ہے ہمیں سیدھا مسلمان بنا کے بھیجا ہے بٹ میں اس پرمپرا کو نبھاتا آیا تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے کو ایسی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے پاپا کے ہسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا میرے فادر کا ہسپٹل تھا کھان ہسپٹل مانیسر کے اندر گھڑگامہ کے اندر وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کو بھکتی سوداغروں کا سندے سے ایک کتاب ملی اسے میں دھیری دھیری پڑھنا شٹارٹ کرا میں نے پاپا سے پوچھا پاپا یہ پستک کہاں سے آئی انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاگ دوارہ یہ بروالہ سے منگوائی ہے آسرم سے منگوائی ہے تو میں نے وہ دھیری دھیری پڑھی اس میں دیکھا میں نے جو کلام پاک کی ایک ہیڈنگ لکھ رہی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ وہے اللہ تعالیٰ جس نے پانی کی ایک بوند سے آدمی اور عورت کو اتپن کیا اور پھر اس پرتوی پر صاحب نسل کسی کا باپ کسی کا داماد کسی کا عورت بنا کے بھیج دیا ہے اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس نے آسمان اور زمین جو اس کے بیچ درمیان ہے اس کو چھے دن میں بنایا اور ساتھوے دن تقت پر جا ویراجہ اس کے بارے میں کسی باقابر سے پوچھ کر دیکھو انہوں نے بتایا تھا کہ سورت فرکان پچیس آیت باوند سے انسٹھ میں یہ لکھ رہا ہے تب میں نے اس چیز کو گور کیا میں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور قرآن صرف ہندی میں لے کر آیا اس کو پڑھا اس میں دیکھا سیم ٹو سیم وہی کہانی نکلی میرا دماغ گھوم گیا میں سوچنے لگ گیا کہ یہ گیان اور ایک ہندو سماج کے آدمی کے پاس اور اتنی ایک کلام پاک کا گیان ایک ہندو سماج کے آدمی کے پاس کیسے آیا میں نے پھر اس کو اور زیادہ گہرائی سے پڑھنا اسٹارٹ کیا میں دو دو تین تین گھنٹے کھالی پیٹ اسے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا دیرے دیرے مجھے گیان ہوا ایک دن میں نے نرنے لے لیا کہ میں آج سے جب بھی دکان کھولوں گا تو پوراں پرماتمہ سنترام پال جی مہاراج کا نام لے کے ہی کھولوں گا نیا ہوسپیٹل تھا میں نے سٹارٹنگ سے ہی دکان پوراں پرماتمہ سنترام پال جی مہاراج کے نام سے کھولنا سٹارٹ کرا اور میں نے اندر ہی اندر ایک پریڑنا بنائی کہ مالک میں اتنا ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوں اگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا یا میں جو میرے گھر والے مجھے بولتے ہیں یا مجھے ایسا لگا کہ مالک اگر آپ ہی بھگوان ہو آپ ہی عشور ہو آپ ہی گوڑ ہو تو مجھے کم سے کم اتنا گیان دے دو تاکہ میں آپ کے پاس آسکوں تو دھیرے دھیرے میں جب دکان کھولتا تھا دکانوں کی پروگریس ہونی لگی اتنا پروگریس ہوا کہ جب بھی میں دیرے ایک بار آیا میں گاؤں میں پوچھا کہ یہاں پر میرے کو جانا ایڈرس پر تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے مراری بھگت جی تھے انہوں نے وہاں کا ایڈرس دیا کچھ ہونے وہاں پر میں گیا وہاں پر مالک کی تصویر دیکھی میں بولا مجھے یہاں جانا تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ مالک کرو تھا کو چھوڑ کے بروالہ میں آ چکے مالک سے میں نے بتایا کہ مالک میں اسے ایسے کشٹوں سے اُبر کر آیا ہوں تو مالک نے میرے کو بہت پیار کرا اور بولا بیٹا کروڑوں پر کروڑوں کے اوپر تیری مہر ہوئی ہے اور تو اس بھکتی پر ڈٹا رہے اس بھکتی پر ڈٹا رہا اگر نیاموں میں رہا تو زندگی میں وہ چیز پا جائے گا جو تُنہیں کبھی کلپنا بھی نہیں کری سر سنترامپال جی مہاریز جو آپ کے پوڑے بردیو ہیں ان سے نام ابدیش لینے کے بعد آپ کو کیا لاب ملا سب سے پہلے نام ابدیش لینے کے بعد میں نے جو میرا منوشی زنم تھا وہ صدرہ میں نے ماس کھانا چھوڑ دیا میں اس مسلمان سماج کے پرتی جو ایک سدبھاونہ تھی جو ایک میں کھوڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو جو میں دیکھنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کون تھا اس کے بارے میں مجھے پتا لگا ایسے اس بات ہے دعا سلام بھی کرتا تھا سارے کام کرتا تھا وہ دو چار بار میری باتیں سنتے تھے ایک میں مولوی صاحب سے پوچھنے گیا وہاں چار پانچ ان کے سیسے بیٹھے تھے میں نے بولا جی السلام والیکم انہوں نے کہا والیکم السلام تو ایسے ہی مائنڈ میں پرشن گھوم گیا میں نے کہی جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا سلام کرتے ہیں السلام والیکم اور والیکم سلام تو انہوں نے حالانکہ انہوں نے جواب اپنے طریقے سے صحیح دیوابٹ مجھے اس میں سے کوئی سنتوشٹی نہیں ہوئی پھر میرا دوسرا جو کوششن تھا میں نے کہا آپ ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالی آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالی بیزون ہے نیرہ کار ہے اللہ تعالی دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالی کو پانی کی کوئی وہ کہتے جی جکات نکالو جکات کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا جو ایسا ہوتا ہے اس کو مالک کی رہا میں قربان کر دو مالک کی مالک کی رہا میں دان کر دو میں نے کہا کیسے دان کرتے ہیں نوولا جی آپ ایک کام کرو جکات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاول میں ماس بنوائیے اور اس کو گریبوں میں بٹوائیے تو میں نے وہاں سے یہ ٹھان لیا کہ میں نے سوچا کہ جو یہ بندہ بول رہا ہے میں نے کہا اس کا پرنام جو ہے ہماری قرآن شریف میں ہے وہ نوولا جی اتری ہے ہماری قرآن شریف اتری ہے توریت اتری ہے انجیل اتری ہے اور جمبور اتری ہے ان کے علاوہ اگر آپ میرے کو کوئی اور کتاب دکھاؤ گے تو میں کیسے مال لوں گا جو قرآن شریف ہے اس میں تو خالی عربی بھاسا ہے اور جو حدیث ہے اس کے معنی حدیث میں میں فولا پھر جو قرآن شریف ہندی میں نکل رہی ہے اس کا کیا عرث ہے وہ کسی نے غلط چلا دیئے اس میں کچھ معنیوں کا عرث کچھ غلط ہوتا ہے تو اسی پرکار مجھے بھٹکایا گیا میں بہتوں سے ملا اس کے بعد جو بھی مجھے سنتوشٹیوی سدگرو رامپال جی مہاراج کے چڑنوں میں آنے سوئی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان پنچ یا کسی بھی مسلمان پر وقتہ کے پاس ایسا کوئی بھی مارگ نہیں ہے میں خود ایک مسلمان ہو کے آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہم میں نے نماز پڑے مجھے پتا ہے نماز میں کیا پڑے نیت بانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر بولتے ہیں سنہ سبحانہ کاللہ وابی حمدی کا وطبارہ کسمو اس کی ہندی نکال کے دیکھو اس کی ہندی نکال کے دیکھو اس میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ کسی پرماتمہ کی پراتھنا کر رہے ہو کیونکہ یہ پراتھنا ہے ہی نہیں آپ تو آدیش دے رہو میں نے ایک ہندی نکال کے دیکھا یہ پراتھنا ہم شروع میں پڑتے تھے بٹ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا کیونکہ اس میں کوئی پراتھنا کی چیز ہے ہی نہیں ہم تو آدیش دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر تو وہاں جا تو فلانی جگہ تو یہ کام کر یہ تو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں پر ہم پراتھنا ہمیں ایک پراتھنا کرنی ہے ہمیں نماز کا مطلب سمجھنا ہے نماز چیز کیا ہے نماز کا مطلب جو ہے پرماتمہ بتاتے ہیں کہ نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ ارداس لگانا اپنی پراتھنا لگانا نتیہ نیم کرنا ہمیں پانچوں ٹائم کی نماز دیا ہے فجر جہور اثر مغرب یہ پانچوں ٹائم کی جو نماز دیا ہے پر آج لگ ہم نے نماز کون سی سچے دل سے پڑی کہیں بھی ہمیں اس فجر کی نماز میں جکات الگ ہو جاتی ہے سنت الگ ہو جاتی ہے رکات الگ ہو جاتی ہے کچھ بھی الگ ہو جاتا ہے پر پرماتمہ تو ایک ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہم ہندو ہوتے ہیں اور جب ہماری جو ہماری مسلمانی کر دیا تھا پھر ہم مسلمان بن جاتے ہیں ایسا کیوں اگر مالک مسلمان ہی بنانا تھا تو وہ جو مسلمانی ہوتی ہے وہ اوپر سے ہی کیوں نہیں بنا کے بھیجی اس کا کوئی جواب ہے کسی بھی ملہ جی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ ہی ہمارے محمد صاحب نے کبھی ماسکو چھوا تھا محمد صاحب کے ایک لاکھ سی ہزار سیسے ہو گئے تھے نہ ہی انہوں نے کبھی ماسکو چھوا اور نہ ہی انہوں نے کبھی بولا کہ تم ماسکو کھاؤ کبھی بھی کسی نے بولا نہیں ہے میری سبھی مسلمان بھائیوں پورے ہندوستان پورے ورڈ کے مسلمان بھائیوں سے پراتھنا ہے کہ ماس کھانا یہ سمجھ لو ہم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کے ماس کو کھا رہے ہیں ایک ماس دوسرے ماس کو کھا رہا ہے اس سے بڑا راکسس اور ہوگا کوئی اس کے علاوہ آپ خود سمجھدار ہو آپ کے پاس ہمارے پوروج ایسک ستھے میری آپ لوگوں سے پراتھنا ہے کہ آپ مسلمان ہو کے ایک مسلح ایمان بنو مسلمان کا عرص ہوتا ہے کہ مسلح ایمان جو اپنے ایمان پر رہے پر ہمارا ایمان کا ہے ہمارا ایمان تو کچھ ہے ہی نہیں آج ہم ماس کھاتے ہیں ماس کھا کے پھر جھوٹ بولتے ہیں پھر تماغو کھا لیتے ہیں پہلے کیا تھا پہلے مسلمان سماج میں مسلمان بندے کو پر اگر دارو ایک ایسی چیز تھی اگر دارو گر جاتی تھی تو وہاں سے اس شریر کے انکو کٹ دیا جاتا پر آج پیتے ہیں مجد میں دارو لے کے چلے جاتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں بکرے کو کٹ دیتے ہیں بکرائید والے دن آپ نے خود دیکھا ہوگا سال میں دو تیار آتے ہیں ایک ہی دو رہے بکرائید بکرائید والے دن ایسا کیا کرا تھا جو بکرے کٹ دیے جاتے ہیں ہجاروں کی سنکھیا میں یعنی کروڑوں کی سنکھیا میں بکرے مارے جاتے ہیں کیا ان کا پاپ نہیں لگتا کیا وہ مالک سے ارداز نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پاپ لگا ہے ہمیں ایسی یونی میں کیوں ڈالا گیا ہے جو ہمیں کوئی بھی بندہ دیکھتا وہ کٹ کے پٹک دیتا پھر ہمارا ماس کھاتا ہے میں آپ لوگ سبھی سے یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ اپنا جیون سفل بنائے منوسیت جیون ایک انمول ہے اس کو ویرت نہ کرے مسلمان سماج جو ہے وہ بہت پاک سماج ہے وہ پاک اس لیے ہے کیونکہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو مانتا نہیں ہے پر آجگل کا جو مسلمان سماج وہ ملہ کاجیوں نے بہکایا جا رہا ہے کیونکہ ہم خواجہ گریب نواز کی درگا پہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم پتھروں کے سامنے پوزہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی پوزہ نہیں کرتے ہیں پھر کیسے پتھروں کی پوزہ کرتے ہیں اگر آپ نے سجدہ کر دیا اس کو پوز لیا سجدہ کرنا ایک پوز لیا سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر کہتے ہیں کی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کہا کہ سجدہ نہیں کرتے ہیں پھر خواجہ گریب نواز کی درگا سید پیر جتنے بھی یہ مہرولی کی درگا علیگڑ کی درگا یہاں پر ہوتا کیا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا وہ بندہ ہے کیا وہ پیر پیغمبر ہے نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھگوان نہیں ہیں ہم اللہ نہیں ہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو میری سبھی مسلمان بھائی بہنوں سے انرود ہے قرآن صریف میں لکھ رہا ہے کہ فلا تو تل کافرن جاہی دوم بھی جہادن کبیرن کی وہے اللہ تعالیٰ کبیر ہے اور اس کبیر کے لیے اس قرآن صریف کی دلیلوں سے تُو جہاد کر لڑائی مت کر جیسے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے مجبوراں آپ کے لوگوں کے سامنے آنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ کال ایک ایسی جال ہے جس کو آپ نیرہ کار مانتے ہو جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جو قرآن صریف کی آیتوں کو لے کے محمد صاحب کے پاس آیا تھا اس نے محمد صاحب نے کہا تھا کہ میں انپڑ ہوں مجھے پڑنا نہیں آتا پھر بھی اس نے تین بار جبردست ان کا گڑا گھوٹ کر ان کے اندر سکتی ڈال کر پڑھوایا کہ جا نیچے جا اس کو بول کہ میرا ایمان پھیلائے ایمان پھیلائے وہ ایمان اتنا تگڑا پھیلائے کہ آج لگ اس ایمان سے ہم نکل نہیں پائیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے پورے ورڈ کے مسلمان بھائیو اگر میر سے کوئی گلتی ہوتی ہے یا اگر میر کو بتانے میں کوئی گلتی ہو رہی ہے اگر آپ اس چیز کا گیان رکھتے ہو کہ نہیں میں گلت بول رہا ہوں تو آپ ستگرو رامپال جی مہارات بروالہ میں آئیے اور اپنے ویچار پرکٹ کیجئے اگر ہم سے کوئی گلتی ہو اگر ہمیں لگا کہ آپ کا مسلمان سماج ٹھیک ہے تو ہم مسلمان بننے کے لئے تیار ہیں اگر ہمیں لگا کہ آپ کا مسلمان سماج گلت ہے تو آپ اپنے اہنکار اپنے گھمنڈ اور اپنی یہ عرشہ کو چھوڑ کر آئیے اور اپنا کلیان کروائیے میرے پاپا بیمار ہو گئے تھے میرے پاپا بیمار ہو گئے تیتنا سیریس ہو گئے تھے وہ ماس کھاتے تھے دارو پیتے تھے بیڑی پیتے تھے سگرٹ پیتے تھے ڈوکٹروں نے بولا فیپڑا کھراب ہو گیا دل 20% کام کرنے لگ گیا ہے ان کو میں نے بولا ان کو میں نے سمجھایا کہ اس خدا کو یاد کر آج تیرا وہ خدا کہاں ہے وہ جمعے کی نماز بھی پڑھتے تھے اید بکرائید کو بھی پڑھتے تھے میٹ بھی کھاتے تھے کیا ان کی بھکتی اتنی راجل نہیں تھی کیا ان کی بھکتی اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو جیویت کر سکے انہوں نے تو بہت وہ کرا تھا تو وہ ہی بات تھا ان کو میں نے بولا کہ اس خدا کو یاد کر انہوں نے رو کے گڑ گڑا کے بیڑ پہ پڑے پڑے مالک کو یاد کیا تھا بندی چھوڑ پوراں پرماتما سنترامپل جی مہراج کو یاد کیا تھا کہ میں جنمجات نام لے لوں گا مجھے اس بیماری سے چھڑواؤ میرے پورے گھرواڑوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مرے گا یہاں تک کی رشتے داریوں نے بول دیا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے پھر بھی میں نے مالک سے اس کے لئے پراتھنا کری مالک نے بولا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو گیا نام کے لئے بولا بٹو آج نام سے مکر گیا ہے پرماتما کی سبد میں اتنی سکتی ہے کہ آپ نے بگر نام لیے آپ ٹھیک ہو چکے ہو اگر آپ اب بھی نہیں پچھانو گے پھر کب پچھانو گے سر بھی آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی کی شرن میں جانا چاہیے اس کو پہچاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے تو کسے مانتے ہیں آپ اللہ تعالی دیکھو آج سے جب میں نے نام پہلے لیا تھا تو میں تو کبھی جانتا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالی کون ہے میں نے بہت سے مسلمان کاجیو یعنقیان پہ نے مامی پاپا سے بھی پوچھا کہ وہ کوئی نہ کوئی تو ایسی سکتی ہوگی جو پورے برمانڈ کو چلا رہی ہے پورے سماج کو چلا رہی ہے جس نے ایک پانی کی بھون سے ایک آدمی کو اتپن کر دیا ایک عورت کو اتپن کر دیا پھر میں نے سنا تھا آدم اور ہوا کے بارے میں بولا کی پرمیس اور آدم اللہ تعالی نے آدم بنایا پھر اس کی ہڈی سے ایک ہوا بنایا اس سے سنسار چلا پھر آدم کو اگر اللہ تعالی نے بنایا تو اللہ تعالی بھی تو ہوگا نا کوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ قرآن شریف کو پڑھو میں نے تہہ دل سے مالک کی سرن میں آنے کے بعد تہہ دل سے تین بار کلام پاک کو پڑھا ہے وہاں پر مجھے ایک ایک چیز کے عرب کا پتہ لگا اس میں ایک صورت آتی ہے عوضو بللہ ہی میں نے سیطان رجیم بسم اللہ رحمانی رہی کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ تعالی کے نام سے جو سب سے بڑا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے ہمارا جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک صورت فرکانی پچیس باون سے انسٹھ تک میں پڑھا تھا کہ اس میں کبیر پرماتمہ کو جو بڑا بولا گیا ہے میں نے بہتوں مسلمان کاجیوں سے پوچھا کہ کبیر کا عرض کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے کونسا گناہ ہے پاپ کا ہے چوری کا ہے ڈکیتی کا ہے نولہ کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی مافی نہیں ہو سکتی انہوں نے سب ایک اگیان روپی کے قارن بہکایا ہوا تھا اصلی گیان یہ تھا مالک کے دوارہ دیا اور تھا کہ کبیریز گوڑ ہے کبیری اللہ تعالی اللہ کبیر ہے نوٹ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بولو یا اللہ کبیر ہے بولو بات ایک ہی ہے وہ اللہ کبیر ہے اور بڑے کا مطلب ہوتا ہے کبیر اگر بڑے کو لے کے چلتے ہیں تو اس کا عرض یہ بنتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ تعالی کے نام سے جو کبیر ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے اس حضرت محمد صاحب جو ہمارے نبی ہے جو پیر پیغمبر تھے جن کو نبی کا درجہ دیا گیا ان کو بھی جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے تھے جب انہوں نے اپنی سبد سے گائے کو مار دیا تھا اور ان سے جیویت نہیں ہوئی تھی انہوں نے جا کے ایک گفہ میں روئے گھر کو بند کر کے روئے کہ اللہ کبیر ہے گڑ گڑائے اللہ کبیر ہے اللہ کبیر ہے تو وہ ایک سکسم روپ در کر آئے تب انہوں نے کہا تھا کہ میری گائے کو جیویت کر دو تب انہوں نے کہا تھا جاؤ محمد آپ کی گائے جیویت ہو جائے گی تب ایک سکسم روپ میں وہ آئے اور ان کی گائے جیویت کری اور وہ چلے گے تب سے محمد صاحب کی مہیمہ بنی جس دن کو گائے کو کٹا گیا تھا جس دن کو گائے کو کٹا گیا تھا وہ مسلمان بھائیوں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا اسی دن سے یہ جیویتیا پرتھا چلنے لگی ہے اگر آپ کو میرے اوپر وشواس نہیں ہے تو آپ اپنے خود ملہ کاجیوں سے پوچھو جا کے کہ آخر کار میں جو رمجان تھا رمجان میں چو چاروں کتاب نکلی تھی جو قرآن شریف اتری تھا ایسا محمد صاحب جب اتنے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی تھے تو ان کا جو اینڈ ہوا تھا وہ اتنا برا کیوں ہوا تھا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ مولوی صاحبوں سے کہ پوچھو ان کو کھنگالو ان کو دیکھو وہ کتنے جانتے ہیں اگر آپ کو تب بھی پرشن کا اتر نہ ملے تو آپ یہاں پر آئیے بروالہ ستسنگ میں آئیے سنیے مالک سے وچار کیجئے یہاں پر گیان لیجئے اگر آپ کو پھر بھی وچار یہاں پر آپ کو سارے پرشنوں کے اتر دیے جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک سنتوشتی کری جائے گی چاروں اور سے ہم صرف ایک آتما ہیں ہم صرف ایک مانو ہے ہمارا دھرم جو مانو ہے ہمارا ہندو مسلمان سیکھ حیسائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر اس جاتی پر تھا کوئی آپ سدہ جنگی چلاتے رہوگے تو کبھی بھی آپ اللہ تعالی کی پرابطی نہیں کر پاؤگے نماز روزہ بنک نماز دہیرے بسمیل کی نہیں بات کرے یہ مالک کی وانیاں ہیں روزہ بنک نماز دہیرے بنک مانے اذان اذان جو لگاتے ہو اذان کا مطلب کیا ہوتا اذان کا مطلب ہی کیا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے آج لگ نہ تو ہم نے کبھی کوسیس کری بیس ایک آواز آتی ہے اس کے پیچھے ہم چل دیتے ہیں جیسے ایک بھیڑ جا رہی ہے اس کو پتا ہے میں مرنے جا رہی ہوں پھر بھی ہزاروں کی سنکھیا میں سے ایک بھیڑ نکلتی ہے اس کے پیسے پھر ایک سوٹی سی بھیڑ اس سے نکلتی ہے کہ یہ آخر کار میں بھیڑ جا کہا رہی ہے وہ بھیڑ جا کے دیکھتی ہے سوٹ کٹ راستے سے اسے پتا لگا ہے کہ بہت بڑا کوہ ہے اس کے اندر ساری بھیڑ گر رہی ہے اور سب چلہ رہی ہے کہ یہاں مطا ہو یہاں مطا ہے کہ آپ پلیز اس راستے کو چھوڑ دو سب کہتے کہ نہیں تیرے بڑے بجرک چلے تھے تو بھی چل بڑے بجرک چلے تھے کیونکہ وہ آسکسیت تھے ہم پڑے لکھیں ہمارے پاس صحیح ہے پرمان ہے آپ اپنی قرآن شریف کو کھول کے دیکھو فجائل اعمال کو کھول کے دیکھو محمد صاحب کی جیونی پڑو حضرت محمد صاحب کون تھے ان کی چالیس سال کے بعد دو بار ودوہ ہو چکی خاجیتہ بیگم سے سادھی ہوئی تھی چار پتر تین لڑکیا پرابت ہوئی تھی ان کے سامنے ان کے پتر حاسم کابل اور تاہر تینوں آپس میں کٹ کے مر گئے تھے اس آدمی کا جینا کیا جینا جس کے سامنے اس کی بچوں کو ہی موت ہوگے آپ خود بتائیے یہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اوپر نہیں یہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کیوں چل رہا ہے یہ آپ کے لئے چلا یہ اس مالک کا فرمان ہے اگر آپ سمجھ جاؤ تو جلدی آ جاؤ گا نہیں مالک کی ایک مانی ہے گریب داس یہ وقت جاتا ہے رو ہوگے اس پیرونوں حقیقت میں جب یہاں آپ لیٹ آوگے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ملے گا سکندر سنگھ لودی نے نام لیا تھا بیر سنگھ بنگیل نے لیا تھا سیکھ فرید نے بارہ مہی بارہ سال کوئے میں الٹا لٹک کے بولا تھا کہوہ سے میرے ماس کو کھالو آنکھوں کو چھوڑ دو مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بے جون کیوں بتا ہے خود کبیر پرمیشر ان کے پاس آئے وہ بولے کہ نہیں بجی کون ہے مجھے چھوڑ دو مجھے کوئے میں لٹکنے دو بولے اے بندے اے مسلمان تو لٹک کیوں رہا ہے وہ بولے جی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے جب تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو نراکار کیوں بتاتا ہے تب سے سے ایک فرید کا تھوڑا مائنڈ چینج ہوا بولے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی سکتی ہے تب انہوں نے ستبھکتی پر رہا پر چلے تھے آج وہ بھی پار ہوئے ہیں مالک کی رضا ہوئی ہے ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں پر مالک کی رضا ہو رہی ہے آپ کو اگر میری بات کڑوی لگے یا میری باتوں سے آپ کے پرتی کوئی دکھ آئے یا میں نے کسی کے پرتی کوئی غلط ویہوار کیا ہے آپ خود دیکھو اپنی کلام پاک کو اٹھا کے نہ تو کہیں پر مسلمان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان کے لئے قربانی لکھ لیا قربانی کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رہا پر اپنی برائیوں کو قربان کر دینا نہ کی بکرے کو کار دینا مرگے کو کار دینا ہم جتنے بھی مہین سال میں دو جو تیار آتے ہیں اس پر ہم جتنی بھی قربانیاں کرتے ہیں یہ ہمارے پاپ کرم جوڑ رہا ہے کار اگر اس سے آپ میری باتوں سے اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی کچھ ملے تو میں آپ سے ریکویشت آپ سے پراتھنا یا میرے کو کچھ بھی سمجھ کے بول دیجئے مجھ پرمیشور کا کتہ ہوں جو آپ کو بھوک رہا ہوں اور آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ آئیے یہاں آپ کو اگر کوئی دکت آتی ہے کوئی سنگ کا سمادھان آتی ہے تو آپ گیان چرچہ کیجئے اپنے ملہ کاجیوں کو بھی اٹھا کے لائیے جنہوں نے اب تک ہمیں اس راہ سے بھٹکایا ہے اب تک ہمیں اس راہ سے بھٹکایا ہے اگر وہ اسی ٹیم یہ بول دیتے جب ماس کو کاٹنے لگے تھے کہ کلمے پڑھنے سے جو ماس کھایا جا رہا ہے وہ حرام ہے وہ گناہ ہے اس کی سزا بہت بڑی ہوگی تو آج جتنا بھی مسلمان سماج ہے یہ ماس کو نہیں چھوٹا انہی کی وجہ سے آج جو بھی مسلمان سماج کا بندہ وہ سرو سے ماس کھانے لگ جاتا ہے جب ہمیں مالک نے یہاں بھیجا تھا تو کچھ نیم بنا کے بھیجے تھے اس نیموں کو اگر ہم توڑتے ہیں تو ہم سیدھا سیطان کے پاس جائیں گے جہنم میں جائیں گے دوزک کی آنگ میں جلیں گے یہ اس مالک کا فرمان ہے اگر ہم نیم پر چلیں گے ہم اس اللہ تعالی کی بھکتی کریں گے اس اللہ تعالی کی عبادت کریں گے جو واسطم میں اللہ تعالی ہے جو خدا ہے جس کو واسطم میں خدا بولا جاتا ہے وہ خدا کبیر پرمیشور ہے اس کا ست گیان ہے اس کا ست گیان چھوائے ستگرو رامپال جی مہاراج کے علاوہ اس پرسی پر کوئی دینے والا نہ ہے اور نہ ہے اور نہ رہے گا ملہ کاجیو مگر اتنا ہی دمخم ہے تو میرے کو ایک ہی بات بتا دو کہ وہ قرآن شریف کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بٹکایا کیوں کیوں نہیں کہا کہ بھائیہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس باکھبر سے پوچھ کر دیکھو اس علم والے سے پوچھ کر دیکھو اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا بھی اگر گیان تھا تھوڑا سا بھی اگر دھیان تھا تھوڑا سا بھی اگر آپ اس مالک سے ڈرتے تھے تو آپ کو مسلمان سماج بھٹکانا نہیں تھا جو کہ آج کے مسلمان سماج کو آج کے یوہ پیڑی مسلمان سماج کے بچوں کو ضرورت ہے میری اپنی یوہ پیڑی سے میرے اپنے مامی پاپا سے میرے اپنے پورے مسلمان سماج سے میرے اپنے پورے مسلمان دھرم کے لوگوں سے میرے اپنے پورے مسلمان دھرم کے مائیوں بہنوں سے سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ ایک بار اس آسرم میں آئیے ستگرو رامپال جی مہاراج بروارہ میں جو آئے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منائندے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دوارہ بھیجے ہوگئے ایک فرشتے ہیں جو ہم سوئے ہوئے آتماؤں کو جگانے کے لئے آئے ہیں ہمیں اسی جنت میں واپس جانا جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ سے بچھڑ کر یہاں آئے ہیں آپ خود کہتے تھے ہمیں خود بتایا جاتا تھا کہ ہم جنت سے آئے ہیں جب ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ سیطان کا سب کچھ ہے یہاں سیطان کا یکم چلتا ہے تو ہم یہاں سے نکلنے کی کیوں اکشا نہیں کرتے کیا یہ ہمارا خود کا ہے ہمارا سریر بھی خود کا نہیں ہے اگر حقیقت پوچھو تو مانوسیہ جنم اتنا اتنا انمول جنم ہے پر ہم اس کو اپنی غلط سادنہ کے قارن اپنی اگیانتہ کے قارن اس کو برباد دن پا دن دن پا دن کرتے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک پرسنلی بتاتا ہوں میرے رشتے دار چالیس دن کی جماعت میں گئے چالیس دن کی جماعت میں گئے حج میں گئے دو بار حج کر کے آئے کہتے ہیں کہ حج میں جو ہے وہ بندہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اس کے گھر میں اس کی بہو کا ایک ڈیڑ سال کی لڑکی گزر گئی ڈیڑ مہینہ پہلے اس کو ڈیڑ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا ڈیڑ مہینے کے بعد اس کا لڑکہ ہوتی گزر گیا تو اس سے بڑی آفت اور کیا سکتی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ جماعت میں گیا ہے اس بندے کو کیا وہ مالک اتنا نہیں دیکھ سکتا کہ یہ بندہ میری رہا میں لگ رہا ہے اس بندے کے گھر میں برکت دوں یا اس گھر کے بندے کو میں صحیح سلامت رکھوں یہ بندہ اتنا اگر کال جب اپنی والی پہ آتا ہے کال جب کو کھانے لگتا ہے تو وہ کسی کا نہ ماں دیکھتا ہے نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ بہان دیکھتا ہے نہ بیٹا دیکھتا ہے نہ باپ دیکھتا ہے اس کو صرف کھانے کے لیے ایک لاکھ چاہیے سوالاک اتمن کر لیں اس کو سراب ملا ہوا ہے آپ سبھی بھائی بہنوں سبھی مسلمان بھائی بہنوں بھائی جانوں سے پیراتنا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ صدگرو رامپال جی مہاراج کے چرنوں میں آئیے مجھے آنے سے لاپ ہوا ہے مجھے آنے سے لاپ ہوا ہے آپ کو بھی ہوگا اگر آپ نیم پر چلے اس بندی چھوڑ کے نیم پر چلے اس اللہ کبیر تعالیٰ کو یاد کرو جو واسطم میں اللہ تعالیٰ ہے اگر کبیر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو سات سو چھاسی سات سات سو چھاسی بہت کہتے ہیں کہ سات سو چھاسی سات سو چھاسی بار کبیر اللہ قرآن صریف پہ لکھا ہوا ہے آپ ایک بار کھول کے دیکھو قرآن صریف کو پڑھ کے دیکھو ہم بہت ڈرتے تھے کہ قرآن صریف کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پاپ لگے گا ہمیں عذاب ملے گا ہم ناپاک ہیں ناپاک اگر بندہ ہے تو بھی کچھ دکت نہیں ہے آپ قرآن صریف کو کھول کے دیکھو قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھو قرآن مزید کو پڑھ کے دیکھو فضائل اعمال کو پڑھ کے دیکھو محمد صاحب کی جیونی کو پڑھ کے دیکھو آپ کو بہت کچھ ملے گا بہت کچھ ہے قرآن شریف میں اگر قرآن شریف کے علاوہ کوئی بھی ملہ کاجی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ چیز نہیں حدیث میں ہے تو حدیث تو مالک نے بنا ہی نہیں ہے حدیث تو آسمانی کتاب ہے ہی نہیں ہماری چار کتاب ہیں توریت انجل جمبور اور قرآن شریف ایک عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی ایک دعودہ علیہ السلام پر اتری تھی ایک موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور چوتھی کتاب جو ہے رمضان کے دنوں میں اتری تھی چالیس سال کے جب محمد صاحب تھے تو چالیس سال سے تئیس سال تک وہ ادرتی رہی تھی وہ رمضان کے دنوں میں اتری تھی اس لئے وہ قرآن شریف کہلائی آپ خود دیکھو اس قرآن شریف کو کھول کے دیکھو آپ کو پتہ لگے گا ایک ایک چیز کا پتہ لگے گا آخر قرآن شریف بول کیا رہی ہے سر کیا مانتے ہیں آپ قرآن شریف میں یا مسلمان دھرم میں پرماتما کو جیسے ہندو پرماتما کہتے ہیں اور کرسٹین گورڈ کہتے ہیں اور شک دھرم میں رب کا درجہ دیا جاتا ہے تو مسلمان دھرم میں آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہ کیا ساکار ہے نراکار ہے بے چون ہے کیا پوزیشن ہے اس کی آپ کے دھارمی گرانتوں میں دیکھو جی دھارمی گرانتوں کے حساب سے اگر آپ چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نراکار تو گھوشت کوئی بھی دھارمی گرانت کرتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساکار ہے نہ تو وہ بے جون ہے نہ نراکار ہے بہت سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کنکن میں سمایا ہوا ہے یہ بات میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کنکن میں سمایا ہوا بٹھ اللہ تعالیٰ ساکار ہے جب ہماری قرآن شریف میں لکھ رہا ہے کہ اس نے چھے دن میں شرشتی کی رچنا کری اور ساتوے دن سکت پر جا وراجہ وراجہ نے کا مطلب بیٹھا ہے وہ کوئی بھگوان ہے وہ کی سکتی ہے اس کے بارے میں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھو باخبر کا مطلب ہوتا ہے تتو درشی سند اس تتو درشی سند سے پوچھ کر دیکھو اور تتو درشی سند کون ہے کیسے ہے اس کے بارے میں آپ کو گیان ملے گا ایک ہماری بک چل رہی ہے گیان گنگا اس کو پڑھئیے آپ کو بہت لاب ملے گا اپنی قرآن شریف کو کھول کے دیکھئے آپ جب تک قرآن شریف کو نہیں کھول کے دیکھو آپ نیرہ کار ہی ثابت کرتے رہو گے پرماتما ساکار ہے کبیر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کبیر ہے اس کا نام کبیر ہے وہ ساتوے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے وہ جنت میں ہے اس کا نام کبیر ہے اور اسی کی ہم پیاری آتمائے ہیں پورا ورڈ اسی کی آتمائے ہیں ہمیں یہاں سے سیدھا اپنے مالک کے پاس جانا ہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ مولوی صاحبوں سے جا کے پوچھو ان کو کھنگالو ان کو دیکھو وہ کتنے جانتے ہیں اگر آپ کو تب بھی پرسن کا اتر نہ ملے تو آپ یہاں پر آئیے بروالہ ستسنگ میں آئیے سنیے مالک سے وچار کیجئے یہاں پر گیان لیجئے اگر آپ کو پھر بھی وچار یہاں پر آپ کو سارے پرسنوں کے اتر دیے جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک سنتوشتی کری جائے گی چاروں اور سے ہم صرف ایک آتما ہے ہم صرف ایک مانو ہے ہمارا دھرم جو مانو ہے ہمارا ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر اس جاتی پر تھا کو آپ صدہ جنگی چلاتے رہوگے تو کبھی بھی آپ اللہ تعالی کی پرابطی نہیں کر پاؤگے جو کیوں چل رہا ہے یہ آپ کے لئے چلا ہے یہ اس مالک کا فرمان ہے اگر آپ سمجھ جاؤ تو جلدی آ جاؤگا نہیں مالک کی ایک وانی ہے گریب داس یہ وقت جاتا ہے روگے اس پیرونوں حقیقت میں جب یہاں آپ لیٹ آوگے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ملے گا سکندر لودی نے نام لیا تھا بیر سنگھ بنگیل نے لیا تھا سیکھ فرید نے بارہ مہی بارہ سال کوئے میں اُلٹا لٹک کے بولا تھا کہوہ سے میرے ماس کو کھالو آنکھوں کو چھوڑ دو مجھے اللہ تعالی کا دیدار کرنا ہے جب اللہ تعالی کا دیدار کرنا ہے تو اللہ تعالی کو بے جون کیوں بتا ہے خود کبیر پرمیسر ان کے پاس آئے وہ بولے کہ نہیں بجی کون ہے مجھے چھوڑ دو مجھے خوے میں لٹکنے دو بولے اے بندے اے مسلمان تو لٹک کیوں رہا ہے تو بولے جی مجھے اللہ تعالی کا دیدار کرنا ہے جب تو اللہ تعالی کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی کو نیراکار کیوں بتاتا ہے تب سے سے ایک فرید کا تھوڑا مائنڈ چینج ہوا بولے کہ یہ کوئی اللہ تعالی کی سکتی ہے تب انہوں نے صدبکتی پر رہا پر چلے تھے آج وہ بھی پار ہوئے ہیں مالک کی رضا ہوئی ہے ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں پر مالک کی رضا ہو رہی ہے آپ کو اگر میری بات کڑوی لگے یا میری باتوں سے آپ کے پرتی کوئی دکھائے یا میں نے کسی کے پرتی کوئی غلط ویہوار کیا ہے آپ خود دیکھو اپنی کلام پاک کو اٹھا گئے نہ تو کہیں پر مسلمان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان کے لئے قربانی لکھ لیا قربانی کا مطلب تھا کہ اللہ تعالی کی رہا پر اپنی برائیوں کو قربان کر دینا نہ کی بکرے کو کار دینا مرگے کو کار دینا ہم جتنے بھی مہینے سال میں دو جو تیار آتے ہیں اس پر ہم جتنی بھی قربانیاں کرتے ہیں یہ ہمارے پاپ کرم جوڑ رہا ہے کال اگر اس سے آپ میری باتوں سے اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی کچھ ملے تو میں آپ سے ریکویشٹ آپ سے پراتھنا یا میرے کو کچھ بھی سمجھ کے بول دیجئے مجھ پرمیشور کا کتہ ہوں جو آپ کو بھوک رہا ہوں اور آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ آئیے یہاں آپ کو اگر کوئی دکت آتی ہے کوئی سنگ کا سمادھان آتی ہے تو آپ گیان چرچہ کیجئے اپنے ملہ کاجیوں کو بھی اٹھا کے لائیے جنہوں نے اب تک ہمیں اس راہ سے بھٹکایا ہے سر ابھی آپ بتا رہے تھے کہ نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ اکسکھ ہیں نہ عیسائی ہیں ہم صرف ایک آتما ہیں تو آتما کی مکتی کیسے سمبھو ہو سکتی ہے آتما کی مکتی ست بھکتی سے ہی سمبھو ہو سکتی ہے ست بھکتی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گروہ کی تلاس کرنی پڑے گی ایک تتو درشی سنت کی تلاس کرنی پڑے گی وہ ہمیں اس اللہ تعالی اس خدا کا مارک بتائے گا وہ اللہ تعالی کے مارک کی ویدھی بتائے گا اس ویدھی پر چلنے سے چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلے جائیں گے یہی سے ہی آتما کی مکتی ہو سکتی ہے نہ تو نماز بڑھنے سے نہ روزہ رکھنے سے نہ بکروں کو حلال کرنے سے نہ گائیوں کو حلال کرنے سے نہ مرگوں کو حلال کرنے سے اسے نہ تو کسی کو مکتی ملی ہے اور نہ ہی کوئی مکت ہو پائے گا تو سر اس جہان میں کون ہے وہ تتو درشی سنت جو ہمیں مکتی پردان کر سکتا ہے اس پرتوی پر اس پرتوی پر ایک ستگرو رامپال جی مہارات جی ہیں جو ہمیں وہ اللہ تعالی کے نمائندے ہیں وہ اللہ تعالی کے فریشتے ہیں وہ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ایک پیغمبر ہیں اگر آپ ان کے پاس آکے نام دکھشا جو بھی وہ اللہ تعالی کی ویدھی آپ کو بتائے اس کو اگر آپ اپنے سچے مند سے ایک تڑپ کے ساتھ جس پرکار آپ ایک نماز کو تڑپ کے ساتھ جس پرکار ہے کہ آپ روجے کو تڑپ کے ساتھ کرتے ہو اسی پرکار آپ اس ویدھی کو بھی تڑپ کے ساتھ اگر کر لو تو آپ ہنڈر پرشنٹ ہنڈر ون پرشنٹ آپ پار ہو جاؤ گے اور اس جنت میں چلے جاؤ گے جہاں واسطم میں ہی خدا ہے جہاں واسطم میں ہی اللہ تعالی ہے جو ساکار بیٹھا ہے جو ہمارے لئے بہت روتے ہیں جو جن سے ہم بچھڑ کے بہت دکھی ہوئے ہیں اس سنسار میں ایسا کوئی سا بھی منوشیہ نہیں ہے جس کو پر دکھوں کا آپ پہاڑ نہیں پڑا ہے اگر وہ دکھوں کا نوارن اور اس سنسار اس کال کے جال سے چھوٹنا چاہتا ہے اس سیطان کے جال سے تو وہ ستگرو رامپال جی مہاراج کی سرن میں آئے یہی وہ خدا ہے یہی وہ گوڑ ہے یہی وہ ایسور ہے یہی وہ بھگوان ہے یہی وہ اللہ تعالی ہے یہی وہ اللہ تعالی ہے یہی وہ خدا ہے جو آپ کو اس کال کے جال سے مکت کروا سکتے ہیں انیتہ اس پرتی پر نہ تو کسی مسلمان کے وقت مسلمان کے پروقتہ کے بس کی ہے نہ کسی نماز کے پڑھنے سے ہوگا نہ روزے رکھنے سے ہوگا نہ ہی آپ کو عید اور بکرائید منانے سے ہوگا نہ ہی آپ کو ماس کاٹنے سے ہوگا سب سے پہلے آپ آئیے اور ماس کو چھوڑنے کی کشت کیجئے کیونکہ ہم جتنی جیواتیاں کریں گے اتنا ہی ہمارا پاپ کرم بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ قرآن شریف میں بھی لکھ رہا ہے کہ منسیہ اپنے جیو کے سواد کے لئے اس کرم کو کر رہا ہے کوئی کرم نہیں ہے نہ ہی تو کئی مسلمان وہ قرآن شریف میں لکھ رہا ہے نہ ہی کئی فضالی عمال میں لکھ رہا ہے آپ کسی بھی ایک اچھے مولوی کاجی سے پوچھو گے کہ آپ اس میٹ کو جائز ہے نہ جائز تو وہ ہنڈر پرشنٹ آپ کو یہی بولے گا کہ یہ نہ جائز ہے کھالی ایک جیو کا سواد ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اگر آپ مالک کے پاس جانا چاہتے ہو سب ایک بھائی ہو سب ہی ایک باپ کی سنتان ہو اس باپ کو پہچان ہو اور اس باپ کی شرن میں آئیے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے کیا کہوں آپ سب سمجھدار ہو میرے سے زیادہ آپ پڑی لکھے ہو میرے سے زیادہ آپ جانکاری رکھتے ہو جتنے بھی مولا کاجی جتنے بھی کاجی شاہب جتنے بھی مسلمان بھائی میرے سب چیزوں کو سن رہے ہیں میری آواز آپ تک کانوں تک جاری ہے تو پلیز میری آپ سے ارداس ہے میری ایک ریکویشٹ ہے میری ایک پراتھنا ہے کہ کم سے کم آپ اس قرآن شریف کو کھول کے دیکھو جو آپ نے بیس پچیس سال سے وہ قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھو گے جب تک آپ اس قرآن شریف کو کھول کے نہیں دیکھو گے تب تک اس گیان کو پانا اس اللہ تعالی کو پانا آپ کے لئے impossible نہیں بڑا کٹھن سوال ہو جائے گا آج تک آپ میں خود نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالی کون ہے اور ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گی کہ وہ اللہ تعالی کون آؤ سب ملکر چاگرکتا لائے پاکھنڈ اور اندھوشواس کو جڑ سے مٹائے اندشردہ بھکتی مانو جیون کے لئے بہت خطرناک ہے شکشت سماج سے نیویدن ہے کہ نکلی اور شاستر ویرود سادھنا بتانے والے دھرم گروں سے بچے تثہ نکلی دھرم گروں کا ویرود کرے سبھی دھرموں میں پاکھنڈوا چرم سیما پر ہے سماج کو چاہیے کہ غلط سادھنا بتانے والے دھرم گروں کا ڈٹ کر ویرود کرے پستک اندشردہ بھکتی خطرائی جان کو پڑے ہمارے اس ویب سائٹ پر جا کر اس پستک کو نشلک پائے یا پھر آپ کا پورا نام پتہ اور فون نمبر ان نمبروں پر ایس ایم ایس کرے اوشش دیکھئے جگتگرو تتو درشی سنتر رامبال جی مہاراج کے مانگل میں پر ویرود ہر روز ان چینلوں پر موسیقی